اب یہ بادشاہ کے پاس آئے بادشاہ نے کہا آؤ بیٹھو میرے پاس آئے بیٹھے کہا کہ استخلیص ہو لے نفسی میں آج سے آپ کو اپنے لیے خاص کرتا ہوں خاص کرنے کا مطلب وہی پوسٹ جو عزیز مصر کو حاصل تھی وہ پوسٹ آپ کو دی جا رہی ہے آپ میرے لیے خاص ہو گئے استخلیص ہو لے نفسی فلمہ کلمہ لائے گئے اس کے بعد بادشاہ نے ان سے بات کی ایک نکتہ یہ ملا آج لوگ فرضی ڈگریان لے کر کے بڑے بڑے مناسب پر بیٹھے ہوئے ہیں قرآن یہ کہتا ہے صرف ڈگریان دیکھ کر کے عہدے مت دو ڈگریان دیکھنے کے بعد ایک اور کام کرو انٹرویو لو گفتگو کرو آدمی انٹرویو کے اندر جب آتا ہے تب اس کی قابلیت اس کی صلاحیت اور اس کی ایبیلیٹیز کا پتہ چلتا ہے لہذا ڈگریوں پر بھروسہ کر کے جیسا کہ آج کل طریقہ ہے بھروسہ مت کر لیا کرو اور اسے اہدا مت دو بلکہ ڈگریان دیکھنے کے بعد انٹرویو بھی لو تکلیم ان کے بارے میں ساری اچھی باتیں بادشاہ نے سن لی تھی یہی کافی تھا پوسٹ دینے کے لیے لیکن ان سے بات چیت کی ڈگریان تو پہلے مل گئی تھی ڈگریوں کی حقیقت اس کے اوپر پہلے سے واضح ہو گئی تھی کہ حضرت ایوزو کیسے ہیں لیکن اس کے بعد بھی انٹرویو لیا اس میں فلمہ کلمہو جب ان سے بات چیت انٹرویو لیا فوراں کہہ دیا آج سے تم ہمارے پاس متمد ہو اور باوقار ہو وہی پوسٹ جو عزیز مصر کا تھا وہی پوسٹ ہم آپ کو پیش کرتے ہیں تو آپ نے فوراں کہہ دیا زمین کے خزانوں پر مجھے معمور کر دیجئے میں حفیظ ہوں اور علیم ہوں اس کا مطلب یہ کہ آدمی جس پوسٹ کے لائق ہو وہی پوسٹ اس کو دیا جائے اور آدمی اس پوسٹ کے لائق نہ ہو تو اس پوسٹ کو نہ دیا جائے اس لیے کہ وہ پوسٹ کی توہین ہے اور اس پوسٹ پر پہنچنے کے بعد اس پوسٹ کا ناجائز فادر اٹھائے گا لہذا آدمی پوسٹ پر پہنچے تو دو چیزیں ضروری ہیں ایک تو حفیظ اور دوسرے علیم اس پوسٹ کے بارے میں اس کو علم ہو کہ مجھے کس پوسٹ پر بٹھائے گیا اب اسے ایگری کلچرلڈ ڈپارٹمنٹ کے اندر داخل کر دیا گیا وہ پوسٹ دے دی گئی اس کو ایگری کلچرلڈ کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہے علم ہی نہیں ہے اور اس کو پوسٹ دے دی گئی لیکن وہ امانتدار نہیں حفیظ نہیں ہے تو یہ دو صفتیں ضروری ہیں کوئی عہدہ دینے کے لیے حفیظ بھی ہو اور علیم بھی ہو اس پوسٹ کے لائق ہو اور وہ ڈگری اس کے پاس ہو جب بادشاہ کی طرف سے پیشکش ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے وہ عہدہ دے دیجئے جو عزیز مصر کا اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر اچھے جذبے کے ساتھ مقصود نفس پروری نہ ہو مفاد نفسی نہ ہو مفاد ذاتی نہ ہو بلکہ لوگوں کو فائدہ پہنچانا مقصود ہو تو کسی پوسٹ کے لیے از خود ترشیح کر سکتا ہے امیدوار ہو سکتا ہے کنڈیڈیٹ بن سکتا ہے مقصود کیا ہو مقلوق کی نفعہ آسانی مفاد پرستی نہیں نفس پروری نہیں آج کل تو لوگ رشوتیں دے دے کر کے مفاد پرستی اور نفس پروری کے لیے بڑے بڑے پوشت حاصل کیے ہوئے ہیں اور ہمارے ملک میں اور دنیا بھر کے ممالک میں اس طریقے کے فسادہ جو برپا ہیں یہ اسی کا سبب کہ ناہل لوگوں کو ایسا عہدہ دے دیا جاتا ہے جو اس کے اہل نہیں ہوتے انی حفیظ العلی وہ عہدہ دے دیا باسا کی طرف پیش کشو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اگر مناسب ہو تو وہ پوشت تجھے دے دیجئے اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو وہاں عرض مصر کے اندر جمع دیا یتبہو منعیز ویجا جا بھی چاہیں وہاں رہے جو بھی چاہیں کریں ہم اپنی رحمت سے ان کو وہ عجر دیتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں اور ہم کبھی بھی اچھے لوگوں کے عجر کو ضائع نہیں کرتے